ایش ویب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں فل کوٹ نہیں بناتے تھے بندیال صاحب اور آج آپ کو کیسا لگا فل کوٹ دیکھ کے پندرہ ججوں کو بہتا ہے ہونا چاہیے تھا پہلے بھی لیکن دیکھیں ہر کیس کی اپنی نویت اور اپنے معاملات ہوتے ہیں آپ پچھلے ایک سال سے اگر کاسل سوری کی رولنگ سے اٹھائیں تو کبھی بھی یہ روایت نہیں رہی کہ فل کوٹ کو بنایا جائے یہ روایت بہرحال یہ زیادہ زور پکڑ گی جب یہ پنجاب کا اور کے پی کے الیکشن کی بات آئی تو اس سے زیادہ زور پکڑی اور اس سے پہلے بھی جب پنجاب کے دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف آئی تو میرا خیال ہے کہ کسپت کی باتیں بھی ہیں کاسم سوری کی رولنگ خلاف پانچ ممبر بینچ کا فیض شاہ تھا یونانی مس تھا پانچ رکریم بینچ آئی تھنک بیٹھا اس میں یتین رکریم بینچ تھا دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف اور اس وقت اتفاق سے چھٹیاں تھی اور چھٹیوں میں آپ کو پتا ہے کہ جنج سہبان عام طور پر فل کوٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا اظہار بھی چیپ جسٹس نے کیا تھا دو سال تھے عطا بندیال صاحب کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں اسلام بات سے لاہور بلوائیا تھا جب لاہور میں ریجسٹی میں سماعت ہوئی تھی اور چار سال جو لاہور میں موجود تھے ان کو نہیں مونی بختر صاحب کو اسلام بات سے لاہور بلوائیا مجھے کیوں بٹھایا اگر حسن عیوب صاحب سے نہیں اب آپ کا جواب دے لیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں پچھلے سال چیف صاحب نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر میں اس کو فل کوٹ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ چھٹیوں کے بعد لے جانا پڑے گا اس کی ارجنسی ایسی ہے کہ اس کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے جو دس ووڈ کاؤنٹ نہیں کیے تھے دوست پر ملزاری نے اور انہیں فیصلہ کر دیا یہ اس کے بعد جب پہلی دفعہ یہ جھگڑا سیریس ٹسپیوٹ کی شکل اختیار کیا جب انہوں نے نائن میمبر بینچ بنایا جس میں دو جج سہبان نے کہا ہم بیٹھتے نہیں ہیں دو جج سہبان نے ری کانسٹیوشن فل تب بھی نہیں بنایا دیکھیں اس وقت تک فل کوٹ کا مطالبہ نہیں آیا تھا سر مطالبہ تو پہلے دن سے آتا رہا ہے جو یکم مارش کے کیس سے پہلے تئیس فروی کو جب یہ آرگومن شروع ہوئے آپ کو پتہ نہیں کون سے کیس ہے جس کے آپ بات کریں یہ اس کیس کا جو پنجاب اور کے پی کا پہلا فیصلہ تھا جو سی سی پیو کے ٹرانسفر کا کیس تھا نہیں نہیں دوسرے کی بات سی پیو اچھا دوسرے کی بات پنجاب اس ایم لی کا جو ہورٹ تھا وہ پچھلے سال جولائی اگست میں تھا جو دوسرا فیصلہ آیا یکم مارش والا اس کے اندر یہ مطالبہ آیا بینچ بن چکا ہے پہلے نائن میبر بینچ بناتا وہ اس سے ڈسپیوٹ شروع ہوا اچھا ہوتا اگر فل کورٹ بنتا تو اس کا فیصلہ کم سے کم زیادہ تسلیم کیا جاتا جس نے نہیں ماننا تھا تو وہ فل کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا کیونکہ مختدر طبقوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دے تو آپ کے خیال میں یہ غلط ہوا غلط کیا ہو مناسب نہیں تھا کہ جب اتنا مطالبہ آ رہا ہے بندیال صاحب کے ساتھ آج خوش نہیں ہے نہیں خوش تو ہم ہر ایک کے ساتھ ہیں دیکھیں ہم عدلیہ تحریکی انصاف تو کافی زیادہ ناخوش نظر آ رہی ہے بندیال صاحب کے فیصلوں پر جاتے جاتے ان سے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ان کے فیصلے دیکھیں تو کوئی بھی فیصلہ ان کا آئین اور خانون کے برعکس نہیں تھا فیصلے درستے لیکن اس کے اندر جو دو تین چیزیں رہیں وہ کم رہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا عدلیہ کو جو نقصان ہوا جو وخار کو نقصان ہوا وہ نہ ہوتا ہے وہ سکسٹریہ والے کے فیصلے کو بھی درست کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی درست کہتا ہوں آپ کی اپینین اپنی ہو سکتی ہے میری اپینین ہے وہ درست ہے اس لیے کہ آپ سپریم کورٹ آلیٹی اس کو کینسر کہہ چکی ہے آر شیڈنگ کو اگر کینسر کو روکنے کا فیصلہ کی ہے پارلیمنٹ کا اختیار تو نہیں لی سکتے یہی فرق ہے اگر آپ کو انٹرپریٹیشن آپ کو پسند ہے کہ یہ مجھے میرے دل کو لگتی ہے کوئی آپ کہتے ہو نہیں لگتی ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو ریویو نہ کرے اس وقت تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس لیے میری ایک رائے ہے اگر فیصلہ دیا تھا تو پھر اس پہ عمل درامت کرانا چاہیے تھا کم سے کم کسی ایک شخص کو سمبولک سزا دینی چاہیے تھی الیکشن کے حوالے سے اور اگر نہیں دے سکتے تھے تو پھر آپ کو یہ فیصلہ ہی پہ دینی دینی چاہیے تھی بہت کل اچھا کامران مرزا صاحب یہ اب اس بات پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا سکسی تری اے والا اور باقی دیگر فیصلے آپ کی نظر میں کون سا فیصلہ ایسا ہے جس پہ بندیال صاحب جو ہیں جو ابھی حسن نے کہا ہے کہ ان کا اتصاب بہت سے لوگوں کا بنتا ہے اتصاب بنتا ہے دیکھیں یہ تری سٹھے والا فیصلہ جو یہ دستور کے مطابق نہیں ہے یہ غلط ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوا اور دوسری کو نقشان ہوا اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کو دو سمیہ توڑنے کے لیے موقع فراہم ہوا اور یہ جو کچھ اس میں لکھا گیا وہ دستور میں نہیں لکھا گیا میں پارلیمان کا حصہ ہوں میں جانتا ہوں کہ اس کا حصہ ہے یا نہیں جانتا شہر شہین صاحب بھی جانتے ہیں اگر پی ٹی آئی سے تعلق نہ ہوتا تو یہ بھی شاید جنہ ہمارے ساتھ اتفاق کر لیتے اسی طرح سے جو شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا وہ ترے سٹھے والے فیصلے سے اتفاق نہیں کرے گا آپ اخلاقیات پر نہیں جا سکتے آپ قانون کی آپ نے true interpretation کرنی ہے وہ true interpretation جانتا وہ نہیں ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ جو ہے یہ میں اس کو کہوں گا یہ ایک mother of all the evils ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جانتا جو پھر اس کے بعد جانتا وہ سارے ہوسٹائل جو جتنے بھی اٹیچوٹ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اس فیصلے سے ہم سے حکومت گئی آپ کے اس فیصلے کی نتیجے میں آپ کی حکومت آئی آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسیملیاں ٹوٹی اور اس کے جی تحلیل بلجبر اس کے بعد جانتا ملک مسلسل یہ بارہ سولہ مہینے اٹھا یہ اس طرح سے جسٹرمنٹس کا شکار رہا پھر جب یہ سارا کچھ آپ نے کر دیا تو دوسرے انہوں نے بھی جانتا ان کا ہوسٹائل اٹیچوٹ ہو گیا انہوں نے بھی کہا کہ جی چاہیں فیصلہ آپ کا اس پر عمل نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوگا لیکن لیکن